جی میں پہلے یہاں پر پڑھ رہا تھا جنسیہ پاکستانیہ خمسا کلو گرامات و مادہ فیتامین یعنی کہ شبو یعنی کہ ڈرگز یعنی کہ منشیات اور تین پاکستانی حد سے چڑ گئے ہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں یہ تین پاکستانی مزید گرفتار ہوئے ہیں یہ پاکستانی ڈرگز سمگلر بور رہے ہیں آپ انہیں میں چور تو نہیں بہت سکتا ویسے دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے باکستانی کو مطلب ہے وہ تین گرفتار ہوئے اور وہ چور تھے جی بجلی وغیرہ کی وائر وغیرہ چوری کرتے تھے جو کہ اب بھی کنفرم بات ہے سیل ہی نہیں ہوتی ہے ہاں کچھ بنگالی وغیرہ جو کچھ اور بندے چوری چھوپے چھل لیتے ہیں تو وہ آپ سے ریٹنگ دیتے ہیں جی وہ لیکن اس کے اوپر بہی لمبی سزا اور بڑا جرمانہ ہے یہ کلیر کر دوں آپ کو میں سرکاری طور پر اگر آپ کاپر کی کوئی بھی وائر وغیرہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وائر ہی نہیں کچھ اور بھی سمان تو یہ جو ابھی سامنے آئی آجی میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی کے منتقال ریاض سے آجی ریاض میں یہاں پر آپ کو ان کی پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ ریاض سے واقع سامنے آئی آجی اور یہ تین پاکستانی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے پاس سے پانچ کلو جی پانچ کلو گرام مادہ حشیش یعنی کہ فیتامین گولییں برامد ہوئی ہیں اور یہ سمگلنگ کرتے تھے یعنی کہ خریدتے تھے اور بعد میں لوگوں میں تقسیم کرتے تھے تقسیم یہ لنگر تھوڑی ہیں تقسیم کرتے تھے پیسے کماتے ہوں گے اچھے خاصے ویسے جی میں نے ایک دو سینہ سے دیکھے ہیں لیکن ابھی اس ویڈیو میں کیا شیئر کرنے ویڈیو ایسے لمبی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو تین پاکستانی جی مزید گرفتار ہو چکے ہیں پاکستانیوں کا نام بدنام کرتے ہیں میں تو اس چیز کے اوپر مجھے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ب بعد میں شاخی معافی کا یہ سنتے رہیں گے کب اعلان ہو اور ہماری جان چھوٹے